آج پاکستان کی تاریخ کی بڑی اہم تارین تاریخ ہے سن انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی پاکستان کی بنیاد پاکستان کا آغاز تحریک پاکستان کی تقویت تاریخ تھی تئیس تئیس کو قرارداد پیش ہوئی چودہ کو پاکستان بن گیا فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آباد جا رہی ہے دوب کے مر جائے اہل بیت کا دشمن تئیس میں دو اور تین ملاو پھر بھی پاچ بنتا ہے چودہ میں ایک اور چار ملاو پھر بھی پاچ بنتا ہے آل محمد آپ کو سلامت رکھیں سامین اگرام یقاد یہ ملک شدقہ ہے پنجتن پاک کو یہ ملک قطیہ ہے آل محمد کو اس ملک میں جو ہمارے ساتھ منافقانہ سلوک کیا جا رہا ہے جو جاہلانہ روش جو جانبدارانہ طریقہ ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان شاروں کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان جس کی محنت اور قاوش سے بنو اس قیش میں گرامی محمد علی دو اور اس کے بھائی کا نام تھا بندہ علی میں لاؤڈ سپیکر پہ کھڑا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ویڈیو بان رہی ہے ذمہ داری سے میں نے فکرہ کہا ہے قائد آزم کے سگے بھائی کا نام تھا بندہ علی خود محمد علی بھائی بندہ علی بہن فاطمہ جنو ابھی بھی تمہیں سمجھ نہ آئی کہ یہ ملکس کا صدقہ ہے یہ ملکس کی خیرات میرا سوال یہ ہے کہ تیش مارچ منانے والے صرف ایک بات کا جواب دے کہ کیوں مناتے ہو کہا جی وہ اجلاس ہوا جس کے صدقے میں پاکستان منہ جس نے قرارداد پیش کی اس کا نام ہے رحمت علی چودری رحمت علی جس نے اس کا نام بھی رکھا قرارداد بھی پیش کی اور پاکستان کی وجہ ہے پنجتن پاک کی وجہ سے پاکستان کیونکہ ان کے علاوہ جو کسی کو پاک سمجھے وہ پلید ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ غوشل کے محتاج ہیں جو پاک ہیں وہ کائنات میں صرف یہی ہیں جنہ قرار کہتا ہے کہ تم ایسے پاک ہو جیسے پاک رکھنے کا حق ہے اور اتنے پاک ہیں کائنات آدم و عالم میں پاک کا لفظ یا کعبے کے ساتھ آئے ہو یا بیت کے ساتھ آئے ہو یا اہلِ بیت کے ساتھ آئے ہو لیکن بیت سے زیادہ پاک ہیں اہلِ بیت پھر توجہ جاتا ہے کعبے سے زیادہ پاک ہیں آلِ محمد جو گھبر آ رہے ہیں فکرہ میں نہیں کہو کعبے سے زیادہ پاک ہیں اہلِ بیت اس دعوے کے لیے قرآن کی دو آیتیں پڑھتا ہوں کعبہ کتنا پاک ہے اللہ نے ابراہیم سے کہا تاہرہ بیتی میرے گھر کو تُو باک رکھنا اہلِ بیت کو کہتا ہے جو تاہرہ قوم تطہیر ہو تمہیں میں اللہ باک رکھوں گا فکرہ عرض کرتا ہوں جشمندے کا میرے ساتھ عقیدہ ملے زبان اجازت دے میرے ساتھ بولنا کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے اہلِ بیت اتنے پاک ہے جتنی اللہ میں قدرت ہے آلِ محمد تمہیں سلامت رکھے خدا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج لکھ رہے جو اہلِ بیت کی حمایت کے لیے بلند ہوتے ہیں ہاتھ اٹھتا اس کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو علی اسے خیرات دیتا ہے جس میں بطول راضی ہو جس میں بطول راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھل دے مجلس میں ہاتھ کیسے کھل دے آلِ محمد سلامت رکھے امام عشان آپ کو آباد و شاہد رکھے بی بی فاطمہ آپ کو سلامت رکھے آپ نے رکھا دے سامین اگرامی بڑی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرنا چاہتے ہیں جائے جہے تھے میری آواز جائے اجلاس کی اہمیت کیا ہے اجلاس کہاں ہوا صدارت کیسے رکھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا اس کی ڈبلنگ ذرا خطر ہے یہ لایت نہیں ہے میرے خواہد اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا صدارت کیسے رکھی اب آدھ آئیے حضرت عمران میں پوچھتا ہوں شہر کون سا تھا جی مکہ میں ابو طالب کے گھر پہلا اجلاس مکہ میں ابو طالب کے گھر پہلا اجلاس شہر مکہ گھر ابو طالب کو میں آواز دے کے پوچھتا مالک مکہ میں تو تیرا اپنا گھر موجود ہے میں نے پہلے عرض کیا ہے آل محمد اندھیرے میں بندے کی شکل بھی دیکھتے ہیں نیت بھی دیکھتے ہیں دل کا حال بھی دیکھتے ہیں جس کا دل نہ کرے بے سک چپ رہے لے کے جسے بات سمجھ آئے میں کہے تو مالک مکہ میں تو تیرا اپنا گھر موجود تھا اپنا گھر کے ہوتے ہوئے ابو طالب کے گھاری جلاس کیوں کروایا ہو جب تیرا اپنا گھر موجود تھا پوری کائنات میں ایک شہر مکہ ہے جس میں تیرا اپنا گھر ہے اپنا گھر ہوتے ہوئے ابو طالب سے گھر مانگنے کی ضرورت کیا تھی تو مسلمان علماء نے جواب دیا کہ مجبوری یہ تھی کہ اللہ کا گھر تو تھا لیکن اس کے اندر بد رکھے ہوئے تھے اور جہاں پر بد رکھے ہو وہاں توہید کے جلسے نہیں ہوتے پھر تسلیم کر رحمان کے گھر بہت تھے عمران کے گھر بہت سلام ہائے داری کام خراب کیا چھوٹے قط کے بھونے مولویوں جب ہمبر پہ دلیلیں دیتے رہے ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا عقل کے دشمنوں کب پڑھا تھا قرآن کی قسم پڑھا ہی نہیں سجاد سے بخاری صاحب سے پوچھو آپ نے کب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا جون شاہ بخاری سے پوچھو آپ نے کب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا عامر شاہد بانی صاحب سے پوچھو شادی آپ کو یاد ہے آپ کتنے سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا یہ سارے سید کہیں گے بھکواس نہ کرو ہم ہیں سعداد ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جو لاد منات کو پوچھتا رہا ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام زمانہ آپ کو شاہد رکھیں کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوتا ہے جو پہلے بھائیمان ہو جو پہلے بھائیمان ہو بھائیمان وہ ہوتا ہے جو تین سو کی اٹھنی محمد کو نو سو بلیک میں دے سارے ہلانا بولا زبان سے بھائیمان وہ ہوتا ہے جو نجومیوں کے کہنے پہ کلمہ پڑھے تم یہ دلیلہ دیتے رہے گے ہاں کلمہ پڑھاتے ہو اور مسلمانوں کے پاس بھی ہے ایک دو سال کا بڑا سمجھ دار رابی سمجھ دار نہ ہوا دو سال کے بچے کو فیڈر یاد نہیں رہتا اس نے روایت فرما دی کہ میں نے دیکھا میں اس وقت دو سال کا تھا حضور نے ابو طالب کو کان میں کہا شاہ جی تو سو مو مانگا ہی نامے اس بندے کے لیے جو آکے بتا دے میں نے کیا کہا ہے بگردی کی بھی ہاتھ ہوتی ہے سننے بھی آؤ تو کان والی سن لیتے ہو نہ سننے بھی آؤ تو میجان والی نہیں موسیقی